سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراں مل سکیں اس ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں بادشاہ نامہ کی مزنف حمید خان کے بیان کی مطابق شہنشہ ہنشہ جہان جب نوہ دولت آباد میں پہنچے تو انہوں نے خان دوران خان زمان اور شہستہ خان کو مرٹا سردار ساہو جی کے سرکوبے کے لئے روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ نظام الملک کے ملک میں گست جائیں اور تمام مفسدوں کو گرفتار کر کے انہیں سزا دی جائے اور اگر عادل خان مضامت کرے تو اس کی سلطنت کو بھی پامال کر دیا جائے اس کا مطلب یہ تھا کہ بیجاپور پر حملہ کاغاز ساہو جی مرٹا کی سرکوبے سے ہوا شہستہ خان احمد نگر پہنچا اور وہاں سے اس نے ساہو جی کے علاقہ پر ٹڑھائے کی اس کے بعد شہستہ خان نے اپنے ایک سردار اللہ دادے خان کو کوکن پر قبضہ کرنے کے لئے بھیجا اللہ دادے خان نے کوکن پر قبضہ کیا اور پھر کئی کلے فتح کر لئے جو نظام الملک کے عزیزوں کی قبضے میں تھے ان پر قبضہ کیلئے اللہ دادے خان کو سخت لرائیاں لگنا پڑیں دوسرے سیمت شہستہ نے پرگنا سنگھ گلشن آباد چاند اور انکولہ فتح کیے یہ فتوحات ہو رہی تھی کہ شہنشاہ نے حکم دیا کہ بیجاپور پر براہ راست حملہ کیے جائے پس سب سے پہلے خان دورا کی فوج اس طرف متوجہ ہوئی اس نے کلیانی اور نرائن پر قبضہ جمع لیا پھر اور آگے پڑی خان اور ان کی فوج کے حملہ اس قدر شدید ہوتا تھا کہ وہ جدر سے گزرتی تھی ویرانی پھیلا دیتی تھی اس یلگار میں پچاس کی قریب قصبے اور دیار پرباد ہوئے خان دورا کی فوج کے علاوہ دو اطراب سے اور حملہ کیا گیا اور پورے ملک میں تباہی اور بربادی پھیلا دی گئے بیجاپوریوں نے کئی مقامات پر مقابلہ کیا مگر اس سلاب کو نہ روک سکے بیجاپوریوں نے مجبور ہو کر شاہپور کی جھیل کو کار دیا جس سے ہر طرف پانی کا سلاب امٹ پڑا خان دورا کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے اپنا رخ بدل دیا اور کملہ پور اور شلو پور کی آبادیوں کو دھیر میں تبدیل کرنا شروع کر دیا ہر طرف ویرانی ہی ویرانی پھیل گئی اب عادل خان کی تمام اکڑیاں دھری رہ گئیں اور اس نے ابو سعید قاضی اور ابو الحسن کے ذریعے شہنشاہ سے معافی کی درخواست کی اور شہنشاہ نے اس کی درخواست کو شرف قبولیت بخیا عادل کو معافی نامہ کے جواب میں جو جواب بھیجا گیا وہ کچھ اس طرح تھا شہنشاہ نے دوستانہ القاب کی بات اسے لکھا تھا ما بدولت فساد کو پسند نہیں کرتے فوج کشی اس وجہ سے کی گئی کہ تمہاری گردن ضرورت سے زیادہ اکڑ گئی تھی پھر ہم نے تم پر الطاف و خسروانہ کی بارش کی اور تمہیں وہ تمام علاقے واپس کی جاتے ہیں تو تمہاری والد نے مغل حکومت کو دیئے تھے اس کے علاوہ ہم تمہیں نظام الملک کی ریاست کے مندر جدل مقامات عطا کرتے ہیں محال لنکو اور تمام قلے جو اس محال میں بنے ہیں کلہ شداد پور اور اس کے متعلقہ محال کلہ پربند اور اس کے متعلقہ پرکنے شاہ جہان کی فرمان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر عدل خان میں معاہدہ کی شرائط کی پابندی کی تو وہ اور اس کی علاق اس معاہدہ کو کبھی نہیں توڑے گی اس معاہدے کی شرائط مندر جدل تھیں شاہ جی بہنسلہ کو قطعی پناہ نہ دی جائے صاحب گکھنڈا قطب الملک کو دوست سمجھا جائے اور اس کی ریاست کی حدود کا احترام کیا جائے اور نظام الملک کی ریاست احمد نگر ان علاقوں کے سوا جو عدل خان کو دیئے گئے ہیں بادشاہی ملک تصور کیا جائے بیس لاکھ روپے نقد ادا کیا جائیں اور وہ دو قلعے جو شاہ جی بہنسلہ کے پاس ہیں مغلوں کو واپس دلوائے جائیں عدل خان نے اپنی معافی کی درخواست میں یہ التجاہ کی تھی کہ اسے شہنشاہ کی ایک تصویر تحفہ کے طور پر بھیجی جائے چنانچہ شاہ جہان نے اپنی ایک تصویر جو موچیوں اور جوائرات سے منڈے ہوئی تھی عدل خان کو بھیجی تھی شاہ جہان اور دکن کی ان دونوں ریاستوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی اور معاملات نمٹائے گئے اس میں بظاہر اورنگزیب کا کوئی ہاتھ دکھائی نہیں لیتا لیکن دکن یعنی جنوبی ہند اورنگزیب کی گورنری میں دیا گیا تھا اور اگر زیجر سنگھ کا واقعہ پیچھنا آیا ہوتا تو اورنگزیب بہت پہلے وہاں کا گورنر بن چکا ہوتا اس لئے یہ کس طرح ممکن تھا کہ اورنگزیب کو ان لرائیوں یا معاہدوں سے دور رکھا گیا ہو یا اسے نظر انداز کیا گیا ہو اورنگزیب کو اپھر گورنر دی جا رہی تھی اور اسی کو ان دونوں ریاستوں سے معاملات استوار رکھنا تھے اس لئے شہنشاہ نے اورنگزیب کو ان معاملات سے قطی بے قبر نہ رکھا ہوگا بلکہ ہر موقع پر اسے معاملہ کی اہمیت اور آئندہ کے اقدام کے بارے میں اسے ضرور سمجھایا ہوگا تاکہ اس کی مکمل تربیت ہو سکے اورنگزیب کی نیابت دکن کا اعلان شاہ جہان کے دکن جانے سے پہلے ہی کیا تھا چکا تھا مگر اس کی روانگی سے پہلے رادہ ججر کی بغاوت کا جگڑا شروع ہو گیا اور اورنگزیب کو وستی ہند میں بندیل کھنٹ کی پاڑیوں میں رادہ ججر کی سرکوبی کے لئے جانا پڑا تھا رادہ کے جگڑے اور بادشاہ کے جنوبی ہند جانے کے بعد اورنگزیب کی دوہزندی کا اثر نو اعلان کیا گیا ایک روایت کے مطابق بیس سفر دسو پنتالیس ہجری میں شاہ جہان نے اورنگزیب کو دکن کا نائب سلنت بنانے کا رسمی طور پر اعلان کیا اس روز بادشاہ نے اورنگزیب کو خلط فاخرہ پہنائی خنجر مرسا باپول کنارہ اور شمشیر مرسا بھی شہزادہ کے سپرد کی ایک سو ترکی گوڑے اور اسی تداد میں عراقی گوڑے ایک محسندر نام کا فیل خاصہ اور اس کی مادہ بھی عطا کی شہزادے کو نقد دو لاکھ روپے بھی دیے گئے یہ حال کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ اس تقریب کے موقع پر دوسرے شہزادے کہاں تھے امکان یہ ہے کہ شہزادہ دارہ کو پنجاب کی نیابت مل چکی تھی اور وہ وہاں گیا ہوگا اسی طرح شجاع اور مراد بھی ادھر ادھر تھے ورنہ ان کا ذکر ضرور ملتا اس بات کا امکان پہلے بھی ظاہر کیا جا چکا ہے کہ شہزادہ دارہ خاص طور پر اور دوسرے شہزادے عام طور پر اور انگزیب کو پسند نہیں کرتے تھے شاید اسی خیال کے تحت شاہ جہان نے یہ تقریب دوسرے شہزادوں کی ادھر موجودگی میں منرکت کی تھی اور انگزیب کی رسمی گوردری کی ادائیگی کے بعد پادشاہ نے اسے بہت سی نصیرتیں کی اور جنوبی ہند کے بارے میں اپنے تجربے بیان کر کے اسے پوری طرح آگاہ کر دیا پس شہزادہ دوست آباب عمرہ وزراء اور محلات شاہی کی بزرگ خواتین سے رخصت ہو کر دوست آباد روانہ ہوا جو اس وقت دکن کا پایت تخت تھا اور انگزیب سے پہلے دوسرے شہزادے اس صوبہ دکن کے نائب سلطنت رہ چکے تھے شاہ جہان خود بھی اپنے ایام شہزادگی میں اس بڑے صوبے کے گورنر ہوا کرتا تھا مگر یہ اعزاد صرف اور انگزیب کو حاصل ہے کہ وہ تمام شہزادوں سے زیادہ عرصہ تک وہاں کا گورنر رہا تھا اور انگزیب کی عمر سے وقت صرف 18 سال تھی دکن کا صوبہ اگرچہ مغل سلطنت کا سب سے بڑا علاقہ تو نہ تھا مغل اسے سب سے اہم اور انتہائی خطرناک حصہ کہا جا سکتا ہے ایک تاریخی تفصیل کی مطابق دکن میں 64 بڑے کلا اور 4 بڑے صوبے تھے 53 کلے پہاڑوں پر باقی زمین پر بنے تھے دولت آباد سب سے بڑا صوبہ تھا احمد نغرد کی نظام شہی ریاست łącz بھی کہا جاتا تھا تلنگانا ہی اس کا صدر مقام تھا دکن کا تیسرا صوبہ کھاندیس تھا باسیر اور برحانپور اس کے دو مشہور شہر تھے باسیر کلا تھا اور یہ اپنی مضبوطی کی وجہ سے بہت مشہور تھا برار کا صوبہ کھاندیس کے جنوب مشرق میں واقع تھا یہ دکن کا چوتھرا صوبہ تھا اہلش بور اس کا صدر مقام اور قابیلی اس کا کلا تھا کلاہ باسیر کی طرح قاویل بھی اپنی مضبوطی کی وجہ سے بہت مشہور تھا اور انگزیب کی گورنری کے وقت دکن میں چار عظیم مغل سپا سلارم وہاں موجود تھے جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے ان میں سے خان زمان اور خان دوران نظام الملک کی حدود میں داخل ہو کے کاروائی کر رہے تھے شاہستہ خان اور خان جہان کے لیے بادشاہ کا حکم تھا کہ وہ اور انگزیب کے ساتھ ٹہریں جب بادشاہ دکن سے واپس ہوا تو اس نے خان جہان کو دولت آباد میں رکنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اس وقت تک یہاں ٹہرے جب تک خان زمان جو نیر کی فتح سے واپس نہیں آتا شاہستہ خان کی حیثیت شہزادے کی اطالق کی تھی شاہستہ خان اور انگزیب کا اس تمام زمانہ میں اطالق رہا جس زمانہ تک اور انگزیب دکن کا گورنر رہا اس دوران اور انگزیب کو چار بار دربار آگرہ میں جانا پڑا تھا اور شاہستہ خان نے اس کی نیابت کی تھی شاہستہ خان اور خان جہان دونوں شہزادے علمگیت کو جواب دے تھے جبکہ دوسرے دونوں سیپہ سلار براہراز بادشاہ کو جواب دے تھے اس لئے وہیں نظام الملک کی غیر مفتوح علاقے فتح کرنے کا فرض سونپا گیا تھا مگر ان دونوں بزرگ سیپہ سلاروں کے لئے بادشاہ کی یہ تاقید تھی کہ وہ شہزادے کی خوشنودی اور اطاعت کا ہمہ وقت خیال رکھیں اور شہزادے کو شکایت کا موقع نہ لیں خان زمان نے جنوبی ہند میں ایک بڑا کارنما یہ انجام دیا تھا کہ اس نے شاہزی بہنسلہ جیسے مغرور برہٹا کا سر کچل کر رکھ رہی تھا جس نے نظام الملک کی آرڈ لے کر احمد نغر کے کسی مقامت پر قبضہ کر لیا تھا وہ عادل شاہ کی شہ پر کئی بار مغل سرد پر حملہ آور ہو چکا تھا مگر اب وہ نئے معاہدہ کے تحت عادل شاہی بنا سے محروم ہو گیا تھا خان زمان نے شاہزی بہنسلہ کو چنگلوں اور ویرانوں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا آخر اس قدر تنگ آیا کہ اس نے خان زمان کے سامنے ہتھیارہ ڈال دیئے شاہزی بہنسلہ نے تمام نظام الملکی کلے جو اس کے اور اس کے آدمیوں کے پاس تھے خان زمان کے حوالے کر دیئے اس طرح احمد نغر کی تمام ریاست سوائے ان مقامات کے جو بادشاہ نے عادل شاہ کو دیئے تھے دکن میں شامل ہو گئی اور ارنگزیب کی زیارے کیارت دکن کی حدود پہلے سے کہیں زیادہ پھیل گئیں بکلانہ کی ریاست بادشاہی ملک کے درمیان میں باقیہ تھی اس کے ایک طرف خاندیس دوسری سمت گجراتو صورت تھی یہاں کی مدرل آبو ہوا نہریں اور سبزہ زار خاص کر یہاں کی انگول سنکرہ اور عام کی تو تعریف نہ ہو سکتی تھی یہاں مناظر قدرت کی بھی کمینا تھی تئیس پرگنوں اور نو قلوں پر مشتمل یہ ریاست صدیوں سے اسی طرح چلی آ رہی تھی ہند کے کسی انقلاب نے اس پر اثر نہ ڈالا تھا اب اس سے ریاست بکلانہ کی بدقسمتی کہا جا سکتا ہے کہ خاندیس سے جو سڑک گجرات جاتی تھی وہ اس ریاست سے ہو کر گزرتی تھی ظاہر ہے کہ کوئی طاقتور قرآن یہ گوارہ نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے دو صوبوں یا علاقوں کے درمیان کے سڑک پر کوئی اور قابض ہو سنانٹر سپورنگزیب اپنی شادی کے لیے آگرہ گیا تو اس نے باپ سے اس ریاست پر قبضہ کے اجازت حاصل کر لی آگرہ سے واپسی پر اور انگزیب نے اپنے دو سرداروں کو بلایا ان میں ایک محمد طاہر صوبیدار برہانپور اور دوسرا مالو جی تھا اور انگزیب نے دونوں کو مخاطب کیا اگر تم سے کہا جائے کہ بلکانہ پر قبضہ کرو تو تمہیں کس قدر لشکر کی ضرورت ہوگی تاہر خان صوبیدار نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا اگر گولدر بہادر مجھے تین ہزار سوار اور کچھ پیادے عطا فرمائیں تو میں ملکانہ پر قبضہ کرنے کے قابل ہو جاؤں گا اور انگزیب نے مالو جی سے دریافت کیا تمہارا کیا کیا لے مالو جی اگر یہ مہم تمہاری سپورت کی جائے تو تمہیں کتنے لشکر کی ضرورت ہوگی مالو جی نے عدب سے عرض کیا شہزاد بہادر تاہر خان صوبیدار کا اندازہ درست معلوم ہوتا ہے ہاں اگر سواروں کی اتطاعت میں ہزار ڈیڑھ ہزار کا اضافہ کر دیا جائے تو مکلانہ کے دونوں قلے فتح ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لئے میں شہزاد بہادر سے ایک درخواست کروں گا کیا درخواست ہے وہ بھی بیان کرو مالو جی نے بڑے حوصلے سے کہا شہزاد بہادر آپ کو علم ہوگا کہ ریاست میں نو قلے ہیں جن میں سالیر اور ملیر دو قلے انتہائی مضبوط ہیں میں نے وہ قلے اندر سے بھی دیکھے ہیں اگر شہزاد بہادر پسند فرمائیں تو میں یہ درخواست کروں گا کہ حلکانہ کی مہم پر میرے ساتھ صوبیدار تاہر خان کو محمود کیا جائے میں ان کے تجربہ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں شہزادہ اور انگزیب کو یہ رجویز بہت پسند آئی ہم تمہاری رائے سے اتفاہ کرتے ہیں ساتھ ہی تمہارے لئے یہ آسانی بھی پیدا کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ پانچ ہزار سوار اور تین ہزار پیادے بھیجے جائیں گے نیز یہ کہ تمہیں کلہ شکنی اور کلہ گری کا سمان بھی دیا جائے گا ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو فوج بکلانہ بھیجی گئی تھی اس میں ایک خاندیسی سید عبدالوہب کناب بھی شامل تھا اسے بادشاہ کی طرف سے رستم دورہ کا خطاب بھی دیا گیا تھا شہزادہ اور انگزیب نے جو فوج بکلانہ روانہ کی تھی اس نے بلکانہ میں داخل ہو کر سب سے پہلے کلہ ملیر کا محاصرہ کیا یہ کلہ سب سے زیادہ مضبوط تھا اور ناقابل شکست کہا جاتا تھا کلہ واقعی ایسا مضبوط تھا کہ شاہی لشکر نے اس کا تین ماہ تک محاصرہ کیا مگر کلہ کا کچھ نہ بگاڑ سکا اس سے سلار فوج اور فوج میں ساسیم کی پیدا ہو گئی پھر ایک رات وہی خاندیسی جس کا نام عبدالوہب رستم دورہ تھا اس نے اپنے سات پانچ سات جانباز ایک نشان بردار اور ایک نفری نواز لیا اور بغیر کسی کو اطلاع دیئے لشکر سے غائب ہو گیا رستم دورہ تین راتیں اور تین دن غاروں اور ویرانوں میں بٹکتے بٹکتے آخر چوتھے دن بڑی کوشیوں اور رشواریوں کے بعد پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گیا وہاں پہنچ کی اس نے شاہی جنڈا گھاڑا پھر ڈول اور نفری بجوا کر کچھ ایسا شور مچھایا کہ کلہ والوں کے دل دہل گئے وہ تو اس بات کا صبر بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی اس چوٹی تک پہنچ سکتا ہے نفری کی آباد میں وہ عدم ڈالا کہ ایک طرف تو کلہ والوں کے ہاتھ پیر پھول گئے دوسرے طرف شاہی لشکر کے منچلے فوجیوں نے کلہ پر جلگار کر دی اور مارتے کارتے کلہ کے دروازے تک پہنچ گئے ملکانہ کا راجہ ایسا گھبرایا کہ اس نے کلہ سے راہ فرار اختیار کی اور ایک خفیہ راستے سے اپنی اہل خاندان کو ساتھ لے کر دوسرے کلہ میں منتقل ہو گیا مگر اب تو شاہی لشکر کی حوصلے بڑھ گئے تھے اور انہوں نے ایک کلہ پر قبضہ کے بعد دوسرے کلے کرو کیا اور راجہ کو وہاں جا گہرا راجہ پہلے ہی دل چھوڑ بیٹھا تھا اس کی فوج نے بھی دل چھوڑ دیا اور راجہ کو مجبور کیا کہ وہ شہزادے سے صلح کی درخواست کرے پس کلہ کا دروازہ کھلا اس میں سے راجہ بلکانہ کی بوڑی ماں اپنی پانچ ذاسیوں کے ساتھ بنامت ہوئی کلہ کا دروازہ پھر بند کر دیا گیا اور راج ماتا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شاہی کیم میں پہنچ گئی سیبر سلار محمد تاہر صوبیدار نے راجہ ماتا کا استقبال کیا اسے ایک اونسی جگہ بٹھایا اور اس کے سامنے عدب سے کھڑا ہوا راج ماتا نے سوال کیا تمہارا بڑا سردار کون ہے تاہر صوبیدار نے ایک ادم آگے بٹھ کر کہا راج ماتا میں شاہی لشکر کا سردار ہوں راج ماتا نے بڑی روب سے کہا میں جو شرطیں پیش کروں گی کہ تم اسے قبول یرد کر سکتے ہو راج ماتا تاہر صوبیدار نے افسوس سے کہا شہزادہ علیگر نے مجھے بلکانہ پر قبضہ کرنے کا حکم دیا ہے میں صلاح میں بائی اختیار نہیں ہوں کہ تم مجھے شہزادہ علیگر کے سامنے پیش کر سکتے ہو راج ماتا نے ذرا سوچنے کے بعد ریافت کیا بشرتے کہ آپ سفر کی تغلیف پر داشت کر سکیں تاہر صوبیدار نے جواب دیا آپ ضعیف خاتون ہیں ہم آپ کی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے میں اپنی ذمہ داری پر شہزادہ بہدر کی پاس جانا چاہتی ہوں راج ماتا نے بڑے حوصلہ سے کہا مجھے کوئی اطراز نہیں ہے راج ماتا تاہر صوبیدار نے جواب دیا میں آپ کے سفر کا بہتر سے بہتر انتظام کروں گا میں اپنے جانے کے خود انتظام کروں گی راج ماتا نے کہا پھر اس نے اپنی ایک کنیز کو حکم دیا کلہ میں جاؤ اور راجہ سے کہو کہ راج ماتا شہزادہ بہدر کے دربار میں دولت آباد جا رہی ہیں میری سواری کو بھیج دیں راج ماتا کی ایک کنیز کلہ میں واپس ہو گئی اس وقت راج ماتا نے تاہر صوبیدار سے کہا کہ میں امید کروں کہ جب تک میں شہزادہ بہدر کی پاس واپس نہیں آ جاتی اس وقت تک کلہ پر قبضہ کی کوشش نہیں کی جائے گی راج ماتا بالکل اتمنان رکھیں تاہر صوبیدار نے یقین لیا اب باپ ہماری مہمان ہیں اور مہمانوں پر حملہ نہیں کیا جاتا شام ہونے سے پہلے پہلے راج ماتا کے سواری آ گئی اور اسی رات تاہر صوبیدار نے راج ماتا کو شاہی محافظوں کے پہرے میں دولت آباد روانہ کر دیا